امریکی کانسل جنرل نے مزارع قائد پر حاضری دی اور بانی پاکستان کو خیراز عقیدت پیش کیا انہوں نے مزارع قائد پر پھول چڑھائے اور مہمانوں کے لیے تاثراتی کتاب میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے اپنے تاثرات درج کیے تفصیلات سمر عباس کی ریپورٹ میں امریکی کونسل جنرل نکول ٹیریو نے مزاری قائد پر حاضری کے بعد مہمانوں کے لیے تاثراتی کتاب میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے اپنے تاثرات درج کرتے ہوئے لکھا کے مزاری قائد کا دورہ اور بانی پاکستان محمد علی جناہ کے عظیم ورثے کو یاد کرتے ہوئے خراجی عقیدت پیش کرنا میرے لیے بائی سے فخر ہے امریکہ بانی پاکستان محمد علی جناہ کو نہایت اثران کی نگاہ سے دیکھتا ہے کونسل جنرل نکول ٹیریو نے پاکستان کے پہلے وزریعظم لیاقت علی خان اور قادی عظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناہ کے مزارات پر حاضری دی امریکی کونسل جنرل کے مطابق امریکہ کو پاکستان بھر میں سلاب سے انسانی جانوں ذرائع معاش اور گھروں کے تباہ کو نقصانات پر شدید دکھ ہے جس کے لیے امریکہ نے سلاب متاثرین کی انداز کے لیے تیس ملین ڈالر کی اضافی انداز کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں اگست کے ابتدا میں ایک اشاریہ ایک ملین ڈالر کی امداد گرانٹ اور پروجیکٹ سپورٹ بھی فران کی ہے کونسل جنرل نے ملحقہ میزیوم کا دورہ بھی کیا اور قائد عظم محمد علی جنہ کی زلگی سے متعلق نوادرات کو سرہا کیمرامین فرحان علی کے ساتھ سمر ابباس 24 نیوز کراچی